مردابات مردابات بی جہ پی مردابات 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 فاسیدو فاسیدو سیانی چنعہ میں دان injuries کرنے والوں کو فاسیدو 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 خنمات..... پرسنوبجی زندابات 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 گل کرنی ہے میں مارنا دھڑا سی ایرا کیسی گل کرتے چنو میں داندلیاں ہوئی ہے بہت بڑے پامانے پر قرب پریکٹسز ہوئی ہے ایرگولارٹیز ہوئی ہے اتنے نمتائیں ہوئی ہیں جتنی آج تک کسی بھی الیکشن میں ہندوستان میں نہیں ہوئی ابھی جو ہمارے پاس ایک فوٹیج آئی ہے سی سی ٹی وی کا فوٹیج آیا ہے جو سٹرانگ روم ہے اس کا ہم نے اپلائی کیا تھا کہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیجئے یہ نہیں دے رہی تھا پھر میں نے ڈیو سے کہا افیسر سے کہا میں نے کہا کانون نے پرکریا کے چلتے ہوئے آپ کو یہ دینا پڑے گا اور میں ان کا شکریہ بدا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے ڈیریکشنز دی اور وہ فوٹیج ہمیں دی جب ہم نے یہ فوٹیج دیکھی سٹرانگ روم کی تو اس میں سٹرانگ روم کو بار بار کھولا گیا ہے پہلی تاریخ کو وہ لاک ہوا تھا آٹھ کو کھلنا تھا لیکن پانچ تاریخ کو کھولا گیا چھے تاریخ کو کھولا گیا کس لیے کھولا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے اس میں چار چار تین تین لوگ گھسے اور ایک ایک گھنٹا ڈیڑ ڈیڑ گھنٹا اس کمرے کے اندر کیا کرتے رہے سٹرانگ روم میں جہاں مشینے رکھی گئی تھی یہ ان کے باپ کا قانون ہے کیا جو گھسے تھے وہاں ان کو جواب دینا پڑے گا اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو آرو ہے ایس ڈی ایم لگا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا الیکشن سے پہلے میں نے چیف الیکشن کمیشنل کو کہا تھا کہ وہ ہر وقت ہندو مسلمان کرتا رہتا ہے وہ لوگوں کو جات اور مذہب کے نام پر بڑھکاتا ہے وہ جنسنگ اور بی جے پی کی بات کرتا ہے اس کو وہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ گڑ بڑی کرے گا لیکن اس کا سنگیان نہیں لیا گیا اور اس نے اسی ایس ڈی ایم نے جو ایفیڈ ایوٹ تھا جو غلط تھا الیگل تھا جو انکمپلیٹ تھا جو اکسپٹ نہیں ہو سکتا تھا بی جے پی کی کینڈیٹ کا کیا اور اس کو الیکشن لگنے کی عزازت دے دی بابجود اس کے کہ وہ الیکشن لگنے کے لیے الیجیبیلیٹی ہی نہیں بنتی تھی اس کی اور وہ الیکشن ایفیڈ ایوٹ جو ہے وہ کانسل ہونا تھا ناکیبل الیکشن ایفیڈ ایوٹ کو اکسپٹ کیا تیرہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو اور تیرہ تاریخ کو یہ ایس ڈی ایم الیکشن کا ایفیڈ ایوٹ اس کا اکسپٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے شراب بانٹی جاتی ہے جس طریقے سے پیسہ بانٹا جاتا ہے جس طریقے سے ساڑیاں اور سوٹ بانٹے جاتے ہیں کھلیاں چھتریاں بانٹی جاتی ہیں ٹی شرٹس بانٹی جاتی ہیں بیگ بانٹے جاتے ہیں اور یہ تماشبین بنے ہوئے تھے سارے عدکاری کیونکہ امید شاہ نے کہا تھا کہ ہرش دیو کو ہراؤ امید شاہ چنینی میں کہتا ہے کہ ہرش دیو ہارے گا تو دیوالی منائیں گے پورے ہندوستان میں ارے امید شاہ جرت ہے نا تو صحیح طریقے سے الیکشن لڑنی تھی ہمارے خلاف تو خود اتر جاتا ہے میدان میں ہرش دیو تمہیں مٹی میں ملا دیتا ہے یہاں چنینی سے لیکن تم نے ہیرا فیری کروائی اور افیسرز کو استعمال کیا الیکشن کو رک کرنے کے لیے اور جس طریقے سے شراب اور یہ پیسہ بانٹا گیا جس طریقے سے الیکشن میں دانگلیاں ہوئی ہے کوئی سنگیان نہیں لیا جا رہا ہے اور آپ سٹرانگ روم کو کھول کر آپ ان کے اندر گھس کر اس کے بعد پھر بکسے بھی بدل رہے ہیں آپ سٹیمپرنگ کرنے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں آخر تک لڑائی لڑے گا حرش دیو حرش دیو کسی سے نہیں درتا سچائی پر چلنے والا سپاہی ہے میں نے کوئی چوری نہیں کیا بارتی جنتہ پارٹی کے ان لوگوں کی طرح کہ میں بارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کے سامنے لیٹ جاؤں گا میں لڑوں گا کٹگریہ میں کھیچ کر لگا ان کو I'll fight till the last till the last breath I'll fight need be I'll go to the supreme court and make these people accountable who have committed the biggest dignity on the democracy they need to be punished they cannot be allowed to go unpunished and husk they will ensure this جان پر کھیل کر بھی ہم نیائے کی لڑائی لڑیں گے اور پائے تکمیل تک اس کو لے جائیں گے اور یہ جو لوگ اچھل رہے ہیں کسی کے سر کے اوپر یہ سمجھ لیں ہرش دیو کبر تک پیشا کرے گا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے اور جنہوں نے بے ایمانی کیا ہے جنہوں نے irregularities کیا ہے جنہوں نے چوری کیا ہے جنہوں نے ڈاکا جمہوریت کے اوپر ڈالا ہے ان کا پیشا ہرش دیو کبر تک کرے گا یہ سمجھ لیں یہ برشت عدی کاری جو ہیں ایر اکورٹ کنسٹرکشن فیسٹیو سیزن کے چلتے اپنے ویلیوبل کسٹمرز کے لیے لے کر آیا ہے دھیرو فری گفٹ ایر اکورٹ کنسٹرکشنز میں فیسٹیو سیزن کے دوران شاپنگ کرنے پر آپ کو ملیں گے فری گفٹ ایر اکورٹ کنسٹرکشنز لے کر آیا ہے جنہوں کشمیر کے لیے بیترین آفرز یہاں آپ کو ملیں گے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی سپنوں کے گھر کو ساکار کرنے والے سبھی پروڈکٹ وہ بھی بلکل نئے ڈیزائنز میں اگر آپ بنا رہے ہیں اپنا نیا گھر یا فیسٹیو سیزن کے دوران کر رہے ہیں اپنے گھر کو رنویٹ تو ایر اکورٹ کنسٹرکشنز کے لیوہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں ملے گی ٹائلز سینٹری ہارڈویر آئٹمز کی وشال رینج کیونکہ ایر اکورٹ کنسٹرکشنز جمہو کشمیر کا ہے سب سے بڑا ٹائلز اور سینٹری سٹور جو یہاں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ کے گھر کو سجانے کے لیے ہمارے پروفیشنلز دیں گے فری سائٹ وزٹ اس کے لیوہ ایر اکورٹ کنسٹرکشنز اپنے کسٹمرز کا رکھتا ہے پورا خیال اور دیتا ہے ہر خرید پر فری گفٹس ہمارا پتہ ہے ایر اکورٹ کنسٹرکشن سرور اڈڈا بڑی پرہمنا موبائل نمبر 90705 84444 90703 14444 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوی کی اپ ڈیٹ کے ساتھ